اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں میری آپ سنجھا دی ایک بجے ہم کیا میں تحجیو پر سکتے ہیں ہاں بالکل پر سکتے ہیں بھائی تحجیو تو اس نماز کا نامی ہے تو تو چوٹ کے رات کی تیسری پہن میں پڑی جائے دونوں میں افضل کنسی ہے یہ نماز سے یادہ بہت ہے ہے بھائی دونوں میں افضل کنسی ہے آوازی صاحب نہیں آرہی ہے بھائی ایک بڑے ایک بڑا پہن دونوں میں افضل کنسی ہے دونوں میں افضل کنسی ہے دونوں میں افضل کنسی ہے نو سے یارہ والی یا ایسے تین والی نہیں نہیں بھائی جو سوک کے اٹھ کر پڑی جاتی ہے وہ زیادہ افضل ہے وہ افضل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخاری مسلم کی بھائی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر وہ ہر رات کو آتا ہے اور ایک آواز میرے بھائی دی جاتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں دینے آیا ہوں تو یہ تو میرے بہت ہی افضل ہے بھائی تعجید کے وقت آپ اپنا اٹھئیے نمازیں پڑھئیے ایشا سے متصل ہوگا یعنی چار رکعت پر پڑھانے کے بعد میں اور اس کے بعد میں قیام کیا ہو ہاں دیکھیں ایک ہی نماز ہوتا ہے جو رات کی نماز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں قیام اللیل اب یہ اب جو یہ رات کی نماز ہے یہ ایک ہی نماز ہے اگر آپ رمضان کے مہینے میں ایشا کے فوراً بات اگر اس کو پڑھتے ہیں اور ہر چارچہ رکعت کے بعد بیچ میں تھوگی دیر آرام کرتے ہیں تو اس کو ارفعام میں کہتے ہیں تراوی اور اسی رات کی نماز کو جواب رات کے آخری پہر میں اگر پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ارفعام میں تحجد اور اسی رات کی نماز کی جو تعداد ہیں رکعتوں کی اگر ان کو بھائی ساکھ کرنے کے لئے اگر آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں وطر تو یہ ایک ہی نماز ہیں بس بھائی وقت چیچا پھر فضیلت میں پھر گے فضیلت میں فضیلت میں فضیلت کے اعتبار سے تو اللہ کے نبی کی میرے بھائی یہ واضح حدیث ہے کہ جو شخص مطلب بھائی ایمان ایمان سے اور اچھی نیت سے اگر وہ رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی پچھلے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے تو الحمدللہ بہت فضیلت ہے اور جو امام کے ساتھ پڑھتا ہے اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو مطلب گویا اس کو ساری رات نماز پڑھنے کا عبادت اچھا ہاں اس کو اتنا سوال ملتا ہے سوال کو مل گیا مطلب بھائی نماز پڑھی ہمیں سارے رات نماز پڑھنے کا سوال کو مل گیا کیا تحجیب کا تحجیب کیا فضیلتہ ہو ملے گی نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی تو بھائی وہ رات کے آخری بہر میں آتا ہے نا اللہ کے نبی نے جب بھائی وہ رمضان کی تین ہاں جب بھائی وہ تین راتوں میں جب صحابہ رام کے ساتھ بھائی وہ نماز پڑھی جماعت کے ساتھ تو وہ تحجیب کا وقت تھا وہ عیشہ کے فوراً بات کا وقت نہیں تھا کیونکہ میرے بھائی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنی اتنی لمبی نماز پڑھا دی کہ صحابہ کوئی اندر خوف ہوا کہیں ان کی بھائی جو چہر ہے وہ نہ چھوڑ جائے ایشہ کے بات کی ایشہ کے بات فوراً بات کی حدیث ملی ہے آپ کو ملی نہیں بات آپ کو نہیں ایشہ کے فوراً بات تو یہ ہے نا وقت اس کا چالہ جاتا ہے چار فرز پڑھا ہے چار فرز پڑھا ہے اس کے بعد چار فرز پڑھنے کے بات سے لے کے آپ دو دو کر کے آپ رات بھر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ بیس پڑھیں سو بیس پڑھیں دو دو سو پڑھیں دو ہزار پڑھیں جتنی امتا فرز پڑھیں لیکن جو سنت سے ثابت سے رکاتوں کی تعداد وہ آج رکات ہیں میں رکات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایشہ کی حمال پڑھنے کے فوراً بات ریسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر آئی ہے یہ پوچھ رہا ہوں اب یہ ایشہ کی حمال پڑھنے کے حمال پڑھیں اس کے بعد نفیل پڑھیں سمجھ ترہبی شروع ہوئی یہ نماز رسول اللہ علیہ وسلم وہ وقت چالو ہو جاتا ہے نا قیام اللہ اللہ علیہ وسلم حمال پڑھنے کے بات سے لے کے صبح فجر سے پہلے تک ہے تو آپ کو جس وقت میں آپ کو پاننا پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ثابت ہے ہاں ہاں ہمجھ بھئی ثابت ہے اللہ کے نبی اللہ کے نبی کی تعلق سے آتا ہے امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے نبی رات کے ہر حصے میں نماز پڑھتے تھے اللہ کے نبی سے رات کے ہر حصے میں نماز پڑھنا ثابت ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ امی آئیشہ اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں کیا آپ سوتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے آئیشہ میری آپ سمجھ رہے ہیں تو بہت ساری حدیثیں ہیں آپ کو سب کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے بعد جو بات صاحبی کو اس کو عمل کرنا پڑے گا یہ پوچھنی ہے آپ کو بھائی سال کے طور پر یہ تو باز بازہ ہوئی کہ 9 سے 11 کی نماز اور 1 سے 3 کی نماز وہ رات والی حضر ہے کس والی سے ہے نا دوسری بات یہ پوچھنی جی عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان سوک کے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے رات کی تیسرے پہر میں وہ زیادہ افضل ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انوو وہ جماعت کے ساتھ بہنی پاتے تھے وہ اکیلے علائدہ پڑھتے تھے رات کی تیسرے پہر میں ہاں محسنی اسیم آپ کو عمل ہے کہ نماز پڑھا نہیں کہیں امام مخالی عمد اللہ علیہ تراویی کی جماعت پڑھا ہے اس کے بعد میں انفرائی کھڑھا ہے ہاں کہ یہ پانت ثابت ہے نا آپ ایک رات بھی سین علک علک وقتوں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ رمضان میں عیسیٰ کے فورم پر نماز پڑھتے ہیں اور ہر چار رکعت کے بعد بیچ میں اتنا آرام کرتے ہیں کہ آپ کی ریڑ کی حدود کو سکون پہنچ جائے تو اس کو اور فیام میں کہتے ہیں تراویی اب آپ نے اس کے بعد کھانا پینہ کھایا اور آرام کر لیا سو گئے اس کے بعد پھر سے اٹھ گئے اب بھئی فارتو بیٹھنے سے تو اچھا ہے کہ بھئی آپ نے تحجد پڑھ لیتا ہے اور تحجد پڑھنے کے بعد اللہ کی نبی کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کی نبی جو وطر ہوتی اس کو رات کی آخری نماز بناتے تو جو وطر ہوتی ہے بھائی وہ اپنا بھائی وہ رات کو آپ پڑھ دیجئے دملاشت میں اور میرے بھائی ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں ٹھیک ہے مسلم کی بھائی یہ حدیث ہے کہ اللہ کی نبی رات کی نماز دو 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 کر کے پڑھتے اور آخیر میں ایک رکعت پڑھ کے اس کو وطر بنا دیتے اتاق بنا دیتے تو یہ تمام باتیں اس کو ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کی نبی نے رات کی ہر حصے میں نماز پڑھی آپ میرے بھائی آپ عیشہ کے فوراں بات بھی نماز پڑھتے ہیں چلی اتنی بار بازے ہوئی ہے اتنی بار بازے ہوئی ہے ماشاء اللہ آپ نے بہت بڑیا بات کی اتنی بار بازے ہوئی ہے کہ نو سے گیارہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ ترابی ہو جاتی ہے اور ایک سے تین طرح جو پڑھتے ہیں وہ ہمیں تحادیوں کی تحادی سے مل جاتی ہے نہیں نہیں وہ جو نو سے گیارہ پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام اللہل اور جو آپ رات کو سو کے اٹھ کے پڑھتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں بھائی قیام اللہ لہل یعنی کہ رات کا قیام کرنا وہ تو اس کا نام رکھا گیا ہے نا پیجان کے لئے ہے قیام اللہ لی ہاں راتوں کو قیام کرنا فضیلت کو فضیلت کو فضیلت پر رہی ہے رمضان میں تو فضیلت میں بھائی وہ دونوں کے دونوں اگدام بھائی ایک وال ہیں کیوں ایک حدیث بتا رہی ہے جس نے راتوں کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ ماف ہو گئے اور جو انسان ایمان کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا اس کو ساری رات بھائی وہ نماز پڑھنے کا سواب ملنا میرے بھائی سواب ملنا آلہ چیز ہے سواب ملنا آلہ چیز ہے جی رمضان ہو یا گیر رمضان ہو اللہ سبحانہ وتعالی مطلب وہ ہر رات کو آتا ہے آلہ کا ملنا آلہ چیز ہے اس آلہ کو سواب کا ملنا ہمیں اندر سے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ جان کے بھی انجان پڑھتا ہے دیکھئے جاید بھائی سنیے تو میری بات ایک آدمی اگر سو رہا ہوتا ہے تو اس کو میرے بھائی آواز دیکھئے ہلا کی اس کو اٹھا سکتے ہیں اور ایک آدمی اگر سونے کا ناٹک کر رہا ہے تو لاک اس کو ہلا لیں بھائی وہ اٹھے گا نہیں تو ہم کو ایسا کائک لیے فیل ہو رہا ہے کیا بھائی وہ ناٹک کر رہے ہیں آپ مسئلہ سمجھ چکے ہیں لیکن سمجھنے کے بہت بھائی انگلی کر رہے ہیں آپ نے یہ سمجھایا ہے آپ نے یہ سمجھایا ہے 9 سے 11 لکھ کی نماز یہ کو تھی 9 سے 11 لکھ کی نماز یہ کو تھی 9 سے 11 لکھ کی نماز یہ کوئی میرے پیچھت پیچھو نہیں ہے اور نہیں بھائی یہ حدیث سے تابعیت ہے 9 سے 11 لکھ کی نبیتہ پڑا پھر 2 سے 2.5 تک اٹھا پڑا پھر 10 سے 5 تک اٹھا پڑا یہ میرے پیچھو نہیں بنایا وہ سوال ہے بھائی بہت ساری مزیدوں میں میرے بھائی میں بخاری کی نماز پڑا ہوتی ہے آپ کی حضرت سے حدیثم بناتے ہیں آپ کا آخری حصہ ہے اس میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے یہ تو کلیر ہے ہاں مدینہ میں بھی حرف شکریہ 12 بار اسکے ہیں 12 بار اسکے ہیں کراوی ہوتی ہے تراوی کے بعد رات کو تحجد کے ازان ہوتی ہے اور پھر سے میرے پی تحجد کی جماعت ہوتی ہے تو دونوں چیزیں ثابت ہیں آپ چاہیں تو دیکھیں یہ بھائی یہ انسان کی دیکھیں جو یہ نفل ہوتا ہے نفل میں انسان کا اکتیار ہوتا ہے نفل نمازیں ہیں آپ چاہیں تو اس کو ایچہ کے فورا امام کے ساتھ پڑھ لیں یا آمام کے ساتھ آپ کو نہیں پڑھنا ہے آپ کو رات کو سو جو میں پڑھنا ہے دونوں پڑھ لیجئے اور دونوں پڑھنا ہے دونوں پڑھ لیجئے سب سے مٹھے رہا اچھا امنا جی ابھی کو یادہ تو کلیر ہوگی ممنا نہیں اب فضیلت جو ہے فضیلت جو ہے رات والی نماز کی ہے رات کے آخری اس کے والی نماز کی ہے نا اس رائی نماز کی وہ فضیلت نہیں ہے نہیں دونوں کی ہے لیکن جو زیادہ ہے وہ فضیلت کی ہے وہ آخری جو اس کا ہے اس میں نماز پڑھنے فضیلت زیادہ ہے اس کے جو ہم اسے کے انہوں سے مطلق بڑھ دیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے السلام علیہ والمسلام وارم طلب اکتا جنگوں کو مجھے بھی دیتے کوئی جو راکھنس کی ہے سلام علیہ سلام علیہ